میں ہوں محمد قمر خان تو وہی گائیوں کو کھلے میں باندھا جا رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ بھی کئی طرح کی سامنے آ رہی ہیں ایسے میں سوال یہی اٹھ رہے ہیں کہ آخر گوشالہ کی نام پر دیگئی زمین پر کیوں لوگوں نے بنا لیا ہے اپنا آشیانہ کیوں ذمہ داروں کے کان پر جو نہیں رہنگ رہی ہے یا یوں کہا جائے کہ دیکھ کر بھی انجان بنے ہوئے ہیں یہ ذمہ دار کہاں کا اور کیا ہے پورا معاملہ اسی پر کریں گے بات ہمارے خاص کارکرم میں جس کا نام ہے اللہ بول اتبردیش کی یوگی اتنا سرکار جہاں کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے کئی ویبنی وجنائیں چلائے رہی ہیں اور مویشیوں کو رکھنے کے لیے کسانوں کو گوشالہیں دی جا رہی ہیں وہیں ادھکاریوں کی لوپرباہی سے امیٹھی جنپج میں ان گوشالہوں کا کیا حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان گوشالہ میں گوونشی یا پالتو مویشیوں کے استان پر لوگوں نے خود رہنے کا ٹھکانہ بنا لیا ہے اور جن مویشیوں کے نام پر یہ گوشالہیں دی گئیں وہ مویشی ابھی بھی کھلے آسمان کے نیچے موسم کی مار جھل رہے ہیں معاملہ امیٹھی جنپت کے بلوک شہترے کے گاؤں پورے شکلن کا ہے یہاں پر کچھ سامنے پہلے سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی گوشالہ یوشنہ کے تحت گاؤں کے لابرتیوں کو گوشالہیں دی گئیں تھیں ان میں مویشی بھلے ہی نہ ہو لیکن جانوروں کی اس جگہ پر لوگ ضرور رہتے دکھائی دے رہے ہیں لمبے سمجھ سے لوگ ان گوشالہوں کا استعمال اپنے خود کی آشیانے کے روپ میں کر رہے ہیں ان لوگوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ رہنے کے لیے استان نہیں ملا تو گوشالہ کو ہی اپنا آشیانہ بنا لیا ہے سرکاری یوشنہوں کا کس طرح مزاق اڑایا جا رہا ہے یہاں یہ صاف نظر آ رہا ہے ان حالاتوں کے لیے سمبنید ادھکاریوں پر بھی آروپ لگ رہے ہیں جانور باہر باہر باندھتا ہوں تو اس میں چلا آتا ہوں گاہ باہر باندھتا ہوں آچھا تو اس میں رہ رہے ہیں آپ جی گاہ باہر باندھتا ہوں اس میں ایک بھی جانور نہیں ہے اس میں جس کے نام تے گوشالہ بنی ہے وہ خود اس میں نواز کر رہے ہیں کتنے گاہوں کو رکھنے کے لیے بنا ہی ہے یہ لگتا ہوں کو لگتا ہے تین چار تین گاہوں کے لیے رہنے کے لیے بنا ہوں اور خبر پر بات کریں گے آلو کرنجن جس طرح اس ماملے کو لے کر بات کی جائے گوشالہوں میں لوگوں نے اپنے آشیانے بنا لیے ہیں اور جانور کو باہر رکھا جا رہا ہے کیا ہے اور کس طرح کا ہے پورا ماملہ یہ ماملہ سامنے آیا ہے اور لوگوں کے سامنے جیسے جس طرح سے مکمنٹری نے جو دریم پروجیکٹ چلایا ہے گوشالہ بنوانے کے لیے اور اس پر ادھکاری اور گرام پردھان جوالا چیزیں پلیتا لگانے کا کام کیا جا رہا ہے جو گوشالہ ہیں جانوروں کو رکھنے کے لیے اور جانوروں کو نہ رکھیں لوگ گاؤں کے لوگ رہ رہے ہیں اور جانور اپنے گھر کے باہر باندھ کے لیے ہیں جانوروں کو باہر باندھا جا رہا ہے لوگ ان گوشالہوں کی جگہوں پر خود کا آشیانہ بنا کر رہنے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ جس طرح سے جب آپ نے خود ان سے بات کی تھی تو الگ الگ مجبوریاں الگ الگ وجہ سامنے آئی تھی تو کیا کارن مانے جائے کہ ان کو اپنے آشیانے نہیں ملے ہیں جس کے چلتے گوشالہوں میں رہنے کے لیے مجبور ہیں میں بتاتوں کہ جس طرح سے لوگ اپنے پچھ رکھ رہے ہیں اس طرح سے دورپیوگ ہو رہا ہے لوگ اپنے آشیانا بنانے کے لیے یوج کر رہے ہیں نکہ جانوروں کو رکھنے کے لیے اس میں یوج کیا جا رہا ہے لوگ اپنے دلیلیں دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آوات نہیں ہے ہمارے پاس گھر نہیں ہے لیکن جاہی سی بات ہے کہ آج آوات ان کو نہیں ہے اور پہلے کہاں رہتے سے کیسے رہتے تھے یہ ایک سوالیہ نیسان اٹھتا ہے بلکل ایک بلا سوال بنا ہوا ہے کہ گوشاللہ کے نام پر جو زمین دی گئی تھی ان کو خود لوگوں نے اپنے آشیانے کے روپ میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور جانوروں کو باہر باندھا جا رہا ہے لیکن جس طرح دیکھا جائے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بات بھی سامنا آئیے اس پورے معاملے کو لے کر کہ ذمہ داروں سے اس کو لے کر ابگت کرائے گا ہے اس پورے معاملے سے لیکن ان کی طرف سے جو ہے پوزیٹیو روخ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کیا کہیں سے لے کر بتا دوں کہ جس طرح سے یہ لوگ رہ رہے ہیں اور جن جو عدکاری ہیں جو جرام پردان ہیں ان کے دورہ اس سے نجات نہیں ڈالی جا رہی ہے تو جاہید سے بات ہے کہ یہ ملی بھگت ہے اور پورا معاملہ ملی بھگت کیا جا رہا ہے اور جو لاب ہے جو چنیت لوگ ہیں جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو اس طرح کلاب دیا جا رہا ہے بلکل گوشالہوں کے نام پر آشیاء نے بن گئے لیکن ذمہ داری سور جو ہے دیکھنے کے لیے بھی تھوڑی بہت جدو جہد کرتے نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑا بھی قدم اٹھاتے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جس طرح سے آلوک دیکھا جائے کہ ایک بڑا معاملہ ہے سرکار گوشالہوں کو بنانے کے لیے کئی یوجنائیں چلا رہی ہیں تاکہ گوونشوں کو کسی طرح کی پریشانیہ نہ ہو ان کو موسم کی مار سے بچائے جا سکے اور ان گوشالہوں میں رکھا جا سکے اور جس طرح سے ذمہ داروں کو لے کر بات کی جائے تو کیا روخ دیکھنے کو مل رہا ہے جب آپ نے ان سے سمپر کیا تو جب اس مسئلے کو لے کر جب آپ نے جلا ادھکاری سے بات کی گئے اس کو جلا ادھکاری کا ساتھ سور پہ کہا آلوک یہاں پر روکنا چاہوں گا میں آدھکاریوں نے کیا کہا اس پر بات جاری رکھوں گا لیکن امیت شکلہ ہم اس ساتھ جڑکا ہے جو کہ شکایت کرتا ہے امیت نیوز ویلڈ میں آپ کا سواگت ہے جی جی امیت گوشالہوں کے لے کر امیتھی کا معاملہ سامنے آیا ہے جو کہ جنپت بلوک شہدرے کے گاؤ پورے شکلن کا ہے یہاں پر آپ نے اس کو لے کر شکایت بھی کی ہے کہ جو گوشالہوں کے نام پر زمین دی گئی تھی اس پر گرامیڑوں نے اپنے آشیاں نے بنا لیے ہیں اور کئی طرح کے ترک نکل کر سامنے آ رہا ہیں تو کس طرح کی شکایت آپ نے کیا اور اس شکایت کے بعد کیا کچھ تصویر سامنے آئی ہے ہمارے یہاں گوشالہ جو گرامیڑھان بارات دیے گئے ہیں گرامیڑوں نے جو ہے اپنا بھر بنا لیا ہے جن کے پاس جانور نہیں ہیں ان کو گوشالہیں دی گئی ہیں کچھ لوگوں کی تو گوشالہیں دھر کے اندر بنوا دی گئی ہیں اور ہم سبوں نے شکایت بھی کی ہمیتھی سے کی لیکن اس پر کوئی کاریواری نہیں ہو رہی ہے کیا کہنا ہے ذمیدار آدھیکاریوں کا جب آپ نے شکایت کی اس کے بعد ان کو کچھ نہیں کر رہا ہے ہم نے کئی بات خون سے بھی کیا گوشالہوں کے لیے زمین دی گئی ہے عمیت یا پھر جو لوگ گھروں میں رہتے تھے ان کے ایک حصے میں گوشالہ بنانے کی علمیتی دی گئی ہے جی کیا ہے پورا معاملہ لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی گوشالہ بنائی ہوئی ہے یا الگ سے زمین ملی ہے انہیں الگ سے نہیں ملی ہے زمین نے گوشالہ بنائی ہوئی ہے گام پرہان نے جو ہے 30 40 جا رکیے میں گوشالہ کا نرمان کراک سے باقی پیسے کا گبن کر لیا ہے بلکل امیت لیکن معاملہ جس طرح سے نکل کر سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے گوشالاؤں کے نام پر حدگرائی بن کر فائدہ تو اٹھا لیا یوجناہ کا لیکن جانوروں کو باہر باندھا جاتا اور خود ان گوشالاؤں میں گھر بنا کر رہ رہے ہیں کیا کہیں اسے لے کر ہاں یہ بلکل صحیح ہے ہمارے پاہوں میں یہی ہوا ہے سب لوگ جو ہے گھروں کے اندر اس میں رہ رہے ہیں گوشالاؤں کے اندر جانور باندھ رہے ہیں پھر کچھ لوگوں کے پاس جانور ہی نہیں ہیں بلکل نے گوشالاؤں کا لاب دیا گیا لیکن گراملوں سے جب سمبت آتے نے بات کی تھی تو ان کا امیت یہ سافتور پر یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے گوشالاؤں کو انہوں نے اپنا آشیانہ بنایا ہوا ہے رہنے کی جگہ لگ بگ سب کے پاس ہے ان لوگوں کا کا پر جن کے آگے دھر بنا ہوا بھر کے اندر سے دو سالہ جا کے پیچھے سائر میں بنائی گئی ہے ان کو دیا گیا ہے اور جو برام پردان کے شہیتے تھے جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہی لوگوں کو اس کا لاب دیا گیا ہے آنے لوگوں کو کسی کو لاب نہیں دیا گیا ہے جیزا کیا آمیت آپ نے بتایا کئی ادھیکاریوں سے اس کلے کا شکایت کی لیکن کسی طرح کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس پورے معاملے کلے کا جن پردنیدیوں سے آپ نے سمپرک سادھا کلیکٹر سے بات کی آپ نے اس کو لے کر کس سے تھا کلیکٹر سے بات کی آلہ ادھیکاریوں سے بات کی اس پورے معاملے کو لے کر ہاں آلہ ادھیکاریوں سے بھی میں نے بات کی لکھت روح سے سکایت کی جلہ پنچہ راج اسپاری میں دو دو تین تین بار سکایت کی ایک میڈم نیلم سنگی ہے ان سے میری کئی بار بار ہو چکی وہ بہتی ہے کوئی حدیث اور وہ نہیں ہوگا جو میں نے اس کے منطرانے میں بھی سکایت کی تھی وہاں تو بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے کیا بجے نکل کر سامنے آ رہی ہے امیت کے اتنے لوگوں سے آپ نے شکایت کی لیکن کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ذمہ دار کوئی قدم اٹھاتے نہیں دکھائی دے رہے ہیں کیا بجے ہے اس کی اس کا سریعجہ ہے کہ کچھ بڑے اندھکاری اور لہتا لوگ گرام پردان سے ملے ہوئے ہیں جس کے پاس کوئی جاعت نہیں ہو رہی ہے چلیئے امیت ہم اسا جڑنے کے لئے آپ کا شکریہ تو آلوگ آپ نے تمام بات سنی شکایت کرتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کئی بار شکایت کی نیجے سے لے کر آلہ آجی کر رہی ہیں یہاں تک کی منترالہ میں بھی شکایت انہوں نے کی ہے لیکن کسی طرح کی کوئی سنوائی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے میں آپ سے بات کروں گا لیکن انہیں گریش شکلہ اس وقت ہمیں ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی بی جے پی نیتا ہیں گریش جی نیز ورڈ میں آپ کا سواگت ہے گریش جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے جی گریش جی نیز ورڈ میں آپ کا سواگت ہے جی گریش جی ہم اپنے کارکرم میں بات کر رہے ہیں امیٹی زلے کے جنپت کے بلوک شیطر کے گاؤں پورے شکلن کی یہاں پر ہدگرائیوں کو گوشالہوں کی یہ چلائی جاتی ہے اس کا لاب تو ملا ہے لیکن جانوروں کو ان گوشالہوں میں نہ باندھتے ہوئے باہر ہی باندھا جا رہا ہے اور لوگ خود ان گوشالہوں کا جو استعمال اپنے آشیانے کے روپ میں کر رہے ہیں کیا کہیں گے اسے لے کر گوشالہ جو ہے وہ چھت کے اوپر بنائی جا رہے ہیں اس میں گرام پنچائت کے پردھان دوارا اپنے سشے کنیت زلکیوں کو جن کے پاس جمین نہیں ہے جن کے پاس جانور نہیں ہے ان کو گوشالہ کے نام پہ وہ دیا جا رہا ہے جو بلڈنگ کیا دیا جا رہا ہے جو بلکہ سامدری ایڈا اور کینہ بلکہ سامدری بھی جا رہے ہیں جی پیسہ دیا جا رہا ہے اس میں گھٹیا قسم کی سامدری کا پریوک بھی ہو رہا ہے نہیں گریز شکلہ جی میرا سوال یہ ہے کہ امیٹی جنپد کے گاؤں پورے شکلن کا یہ پورا معاملہ ہے یہاں پر لوگوں کو زمین جو دی گئی ہے گوشالہوں کی نام پر ان گوشالہوں میں جانوروں کو نہیں باندھا جاتا بلکہ لوگ خود اپنے گھر بنا کر رہ رہے ہیں معاملہ یہ ہے پورا جی 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 صحیح بات ہے جب بلڈنگ کے اوپر گوشالہ بنے گی ان کے پاس جگہ نہیں جانور نہیں ہے تو وہ آدمی کے لیے رہنے کے لیے ہے یہ ہو اور وہ بلکل فراثر غلط ہے لیکن آپ بھی جان نیتا ہیں جب سمجھنے ہیں سامنے آتی ہیں تو آپ کسی طرح کا کوئی قدم کیوں نہیں اٹھا تھے ہم قدم کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں ہم ابھی پرس ہو گئے بیڈیو صاحب ہم نے بات کیا لیکن بیڈیو صاحب تیلیفون ہی خمالی وارتا ہوئی وہ تھے نہیں وہ جامو خلاق بھی دیکھ رہے ہیں وہاں جہتے لیکن شکلہ جی یہ معاملہ ایک ہے بلکہ کئی ماہینوں کے سالوں کا معاملہ ہے کیونکہ گھر بنانے میں چند دن نہیں لگتے آشیاں نے پکے بنے ہوئے یہاں پر روگ خود کا آشیاں نے بناتا ہے جب تک کوئی جانکاری نہیں ملے گی پکتا جانکاری نہیں ملے تب تک ایسے کہا جائے جانکاری ملی کہ ہاں دو سالہیں آئیں ہیں ایسے لوگوں کو پیتا تھجار اور تیک لاکھ تیز جار کو جیسا ہے کہ جن کے پاس جانور ہیں اور انتونکی برگ کے ہیں یا جن کو پردان منتری آواز ملا ہے ایسے لوگ اچھوک ہو تو ان کو دیا جائے گا لیکن جن کے پاس جانور ہیں جو اچھوک ہیں جو چاہتے ہیں ان کو نہ دیکھر پتھان دوارہ اپنے پریدی خات لوگوں کو لاب دیا جا رہا ہے چاہے ان کے پاس جانور ہو چاہے نہ ہو چاہے نہ ہو خطوں سے اوپر بنوا کے اس میں لوگ رہ رہے ہیں یہ تمام جانکاری آپ کے پاس ہے لیکن باوجود اس کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جانکاری لگے گی تب ہی تو قدم بڑھایا جائے گا لیکن جس طرح گریش شکلہ جی جس طرح آپ بات کہتے نظر آ رہے ہیں کہ گھروں کی چھت کو جو ہے گوشالاؤں میں تبدیل کر دیا گیا ہے گھروں کی چھت پر گوشالاؤں میں بنای جا رہی ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ لوگ نیچے رہ رہے ہیں اوپر گندگی ہوگی یہی نہیں تمام نربل آوازوں کو توڑ کے جو ہے پردام منتری آواز دیے گیا ہے اس کی بھی چوچی مل رہی اس کی بھی جانکاری مل رہی ہے جو ہمارے گرام پنچائت میں گوشالاؤں میں کھلی ہے اس کی اتنی بری اسٹیتی ہے کہ اگر وہاں دیکھنے کے بعد تراس آتا ہے جیرے بتائیے یہ جانور ان کو چارہ نہیں دھوٹا نہیں پانی نہیں اور ان کے نام پر پیسہ خارج ہوتا ہے سوائی سے جانور گریش شکلہ جی یہ ایک بڑا سوال یہاں پر یہاں ہی ہے کتر پردیش میں سرکار آپ کی پارٹی کی ہے آپ بی جو پی کے نیتا ہیں لیکن باوجود اس کے آپ خود سوال اٹھا رہا ہیں اس طرح کے معاملہ سامنے آنے کے بعد سوال اٹھانے کا موقع جب آیا تب سوال اٹھایا جا رہا ہے اس کے پہلے کئی بار سوال پر جانور کی بات آئی ہے کیا جانور ہوئی ہے اس کی ریپورٹ کیا جا رہی ہے تب ہی تو میں بتا رہا ہوں کہ سب سمجھ آیا ہے تو اس کی بھی لیکن اس پرے معاملے کے لئے شکایت کرتا ہو کا صاف طور پر یہ کہنا ہے شکلہ جی کہ کئی بار انہوں نے نیچے سے لے کر اوپر آلہ ادھیکاریوں تک کئی بار شکایت کی یہاں تک کی منطرالہ میں بھی اس معاملے کو لے کر شکایت کی لیکن کسی طرح کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی جی گل جی لیکن وجہ کیا مانی جائے کیونکہ آپ کی سرکار ہے اور آپ کی سرکار بھی یوجنا ہے کئی طرح کی چلا رہی سرکار تو بہت کچھ چاہتی ہے لیکن کچھ بھرس عدھیکاری کرمچاری ہے جو اس میں یہ تو ہے سرکاری کرمچاری تو وہ تو پریاض کریں گے کسی نے کسی طرح اس کو دبا دیا جائے لیکن کب تک دبائیں گے یہ تمام جانکاری ہیں آپ کے پاس ہیں باوجود اس کے آپ کوئی اوچیت خدم کیوں نہیں اٹھا رہے خدم اٹھا رہے ہیں تب ہی تو بتا رہے ہیں چلی کب تک کارروائی ہو سکتی ہے اس طرح کی پھرسٹ عدھیکاری کرمچاری کارروائی ہوگی جلدی ہوگی کسی پہ نہیں ہوگی سوچالے سے سممندیت آیا آواز سے سممندیت ہے روڈ روڈ اور جو بجلی کے کام ہوئے اس پہ سممندیت کوئی ایسی کوئی ایسا کارگ نہیں جن کی جانچ نہیں ہوگی پھر سے ہوگی دوبارہ ہوگی تبارہ کتنی بار عدھیکاری کرمچاری اس کو دباتیں گے لیکن گریج جی یہاں پر واقعی ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ سرکار آپ کی پرشاسن آپ کا اور بابوجود اس کے آپ حتاش نظر آرہے اس طرح سرکار برستا چار کرنے کے لیے تھوڑی کہتی ہے سرکار نے جتنا پیسہ دیا کسی سرکار نے نہ دیا ہوگا پنچائتوں لیکن اس کا درپیوگ اگر ہوگا تو کتنے دن تک بھائی جا جوگی برستا چار تو زیادر ہوگا آج نہیں کل ہوگا یہ ادھیکاری کرمچاری جو اس میں سنلیت ہے وہ تو چاہیں گے کسی نے کسی طرح اس بات کو دبانے کے لیے ہم سرکشت رہے چلیے گریش شکلہ جی آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ آشفاسن ضرور دے رہے ہیں کہ جلد ہی سمسیہ کا نراکرن ہوگا جلد ہی کاروبائی کی جائے گی آلوک رنجہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آلوک بی جے پی نیتا خود ہتاش ہوتے نظر آرہا ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھرست ادھیکاری کرمچانیوں کی چلتے جو ہے اس طرح کے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں سرکار یوجنا میں بھلی چلاتی ہے لیکن ہدگرائیوں کو فائدہ نہیں ملتا ہے لیکن یہاں پر ہدگرائیوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کے فائدے کا جو نقصان جانور اٹھاتی دکھائی دے رہا ہے کیا کہیں آلوک اس کو لے کر میں بتا دوں کہ جس طرح سرکار نے جانور اٹھ اس طرح کا بڑا قطب اٹھایا تھا اور جانور سڑک دکھائی دے رہے ہیں جن کو رہنے کے لیے گوثالہ بنائی گئی تھی اور گوثالہ جو پردھان کے چہتے ہیں جو ادھیکاریوں کے چہتے ہیں اس کا لاب وہ لے رہے ہیں تو اس میں جاہر سی بات ہے کہ سرکار کو سرکار کو سنگیان میں لے رہا جائے اور جو ادھیکاری ہیں ان کو بھی سنگیان میں لینا لیکن جس طرح یہ معاملہ ہے ہم کو لگتا ہے کہ جو ادھیکاری ہیں ان کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے بلکل جو ادھیکاری ہیں ان کے سامنے یا پھر دیکھ کے بھی انجان بنے ہوئے لیکن جس طرح سے گریش شکلہ سے جب ہم نے بات کی لوگ آپ نے بھی سنہا کہ بیجے پی نتا ہے وہ لیکن خود ان کی سرکار میں ہتاش ہوتے نظر آ رہے ہیں نیراشہ بھری باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کو سب کچھ بتائیں لیکن باوجود اس کے کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھ رہا جس کی ضرورت یہاں پر محسوس کی جا رہی ہے کیا کہیں میں بنا دوں کہ جس طرح سے یہ معاملہ ہے ہم کو لگتا ہے کہ جو گرام پردھان ہے جو وہاں کے آدھکاری ہیں کمچاری ہیں وہ اپنی سچچار میں جاہی سی بات ہے بڑے اوپر طریقے سے سملت ہیں اور جو یہاں کے پرچنیدی ہیں ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم تو لگتا ہے کہ یہ حطاسہ کے شکار ہو گئے ہیں اور آدھکاری جو ہیں اپنے منمانہ ہے وہ کر رہے ہیں بلکل یہ بڑا سوال ہے جہاں جن پرتنیدیوں کی ہی سنوائی نہیں ہوتی وہاں تو آلہ ادھکاری کرمچاری کسی بھی پرشاسنک کرمچاری کو لے بات کی جائے تو اس طرح کے معاملے پھر بڑھنا ہی لازمی ہے جب گرام نے اس کو لے کر شکایت کی ان شکایت کرتا ہوں اس کو کرمچاری کو لے کر بات کی جاری تو آگے کیا کچھ تصویر سامنے آ سکتی اس لے کر میں بتاؤ دوں کہ جب طرح کا یہ معاملہ ہے ادھکاری اس سے تھوڑا بھی سنگیال لینے کی اس سے نہیں دکھائی دے رہے ہیں اب اس مسئلے کو لے کہ ہم نے جلہ دکاری سے بات کی تھی جلہ دکاری نے ساتھ دور پکھا کہ اس طرح شکایت میرے پاس نہیں آئی ہے اور جب میرے پاس شکایت آئے گی سب میں بیان دوں گا اور جا جاہید جلہ دکاری لیکن باوجود اس کے کسی طرح کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تو ایسے میں بڑا سوال آلو کیا ہی بنا ہوا ہے کہ آخر سچ کون بول رہا ہے اور چھوٹ کون بول رہا ہے اور اس جانکاری کو اندیکہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ تو صاحب نجر آ رہا ہے جو سچائی دکھائی دے رہا ہے ہماری تصویر میں دکھائی دے رہا ہے کہ سچائی کیا ہے لیکن اس کو جو آلہ عدھکاری ہیں جو یہاں کے جن پر شکریہ ہیں ان کو دھیان دینے کی ضرورت ہے اور کاروائی کرنے کی ضرورت ہے چھلی بلکل دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر کب تک ذمہ داروں کی کان پر جن رنگ تھی اور اس پورے معاملے کو لے کر کاروائی کی جاتی ہے آلو کی تمام بات کی لئے شکریہ تو جس طرح ہیدگرائی لیتے دکھائی دی لیکن ان گوشالہ کے نام پر ان کے خود کے آشیان بن گئے اور جانوروں کو مویشیوں کو باہر باندھا جا رہا ہے موسم کی مار یہ مویشی جھلتے دکھائی دی رہا ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی اس کو لے کر کئی بار شکایت بھی کی گئی شکایت کرتا نیچے سے لے کر اوپر تک آلا دکاریوں سے سمبر ساتھ رہے شکایت یوپتر دیتے رہے یہاں تک کی منترہ میں اس کو لے کر شکایت درج کی گئی لیکن کسی طرح کی کوئی سنوائی نہیں ہو دیتے نظر آ رہے اب کب کاروبائی ہوتی ہے کب جانوروں کو ان کا حق گوش حالاؤ میں رہنے کی جگہ مل پاتی ہے اور لوگوں کو ان کے عاشقین کو